بلیک ہول کے بارے میں تو آپ نے سننا ہی ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز آخر ہے کیا اور اسے کیوں رہ سے مئی مانا جاتا ہے دراصل بلیک ہول انترکش میں ایک بہت شکتی شالی گریوٹیشنل فورس والی کھالی جگہ ہوتی ہے جہاں بہت ایک وگیان یعنی فیزکس کا کوئی بھی نیم کام نہیں کرتا اس کا کھچاو اتنا شکتی شالی ہوتا ہے کہ اس سے کچھ بھی بج نہیں سکتا یہاں تک کی پرکاش بھی اگر ایک بار بلیک ہول کے اندر چلا جائے تو وہ بھی پھر کبھی باہر نہیں آ پاتا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ برمانڈ میں کئی بلیک ہول ہیں حالانکہ وہ سبھی پرتوی سے ہجاروں دائیٹیر دور ہیں اگر وہ نجدیک ہوتے تو پرتوی کو کب کا نگل گئے ہوتے اور پھر دھرتی پر انسانوں کا نامو نشان نہیں رہتا کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر بلیک ہول بنتا کیسے ہے؟ ویگیانک طور پر ایسا مانا جاتا ہے کہ جب کوئی وشال تارہ اپنے انت کی اور پہنچتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے سوپر نوبا بن جاتا ہے اور ایک ویسپورٹ کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے جو بعد میں ایک بلیک ہول میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنے آس پاس کی ساری چیزوں کو اپنے طرف کھینچنے لگتا ہے اب ذرا سوچئے کہ اگر آپ بلیک ہول میں گر جائیں تو کیا ہوگا؟ ویسے تو یہ لگ بگ اسمبف سا لگتا ہے کیونکہ بلیک ہول تک پہنچنے سے پہلے ہی آپ جل کر راک ہو جائیں گے یا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے اندر پہنچ بھی جائیں اب بلیک ہول کے اندر گسنے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا کوئی دوسرا برمانڈ آ جائے گا؟ یا آپ دوسری دنیا میں پہنچ جائیں گے؟ کیا یہ تو فی الحال کوئی نہیں جانتا کیونکہ یہ اب تک رہ سے ہی بنا ہوا ہے آئنسٹائن کے مطابق اگر کوئی بھی انسان بلیک ہول میں گر جاتا ہے تو وہ اس کے لئے بہت ہی دکھت انوبہ ہوگا کیونکہ وہ انسان کبھی بھی وہاں سے باہر نہیں نکل پائے گا اور لگاتار نیچے ہی گرتا جائے گا اور اس کا چھریر کچھ ہی پل میں ختم ہو جائے گا پچھلے سال ہی ویگینکو نے ایم ایٹی سیون گلیکسی میں موجود ایک وشال بلیک ہول کی تصویر جاری کی تھی پتایا گیا تھا کہ یہ بلیک ہول اکار میں پرتھوی سے تیس لاکھ گناہ بڑا ہے اور وجن میں ہمارے سورج سے چھے سو پچاس کروڑ گناہ سے بھی زیادہ بھاری ہے اسے برمانڈ کا سب سے بڑا بلیک ہول منا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ برمانڈ کے کروڑوں تاروں کو ملا کر جتنی روشنی ہوگی یہ اس سے بھی کہیں زیادہ چمکدار ہے حال ہی میں ویگینکو نے پرتھوی کے سب سے نجدیک ایک بلیک ہول کی کھوج کی ہے جو دو تاروں کے بیچ چھپا ہوا ہے یہ دھرتی سے قریب 1000 لائٹ یر کی دوری پر ہے ویگینکو کے مطابق یہ اکار میں ہمارے سورج سے چار گناہ بڑا اور وجن میں پانچ گناہ بھاری ہے بلیک ہول کی جبردست طاقت اس کے سینٹر میں موجود چھوٹے سے بندو میں ہوتی ہے جس کو سینٹرل سنگولارٹی پوائنٹ کہا جاتا ہے وہیں بلیک ہول کی سیماوں کو ایونٹ ہوریزون کہا جاتا ہے ویگینکو کے مطابق بلیک ہول کی مدد سے ہم ٹائم ٹریول بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے الگ الگ تھیوریس بھی دی گئی ہیں ایک تھیوری کے مطابق بلیک ہول ارجہ سے بھرے ہوئے ہیں ویگینک لگاتار بلیک ہول پر نظر رکھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ بلیک ہول کی ارجہ کا یوز کرنا چاہتے ہیں اور اگر اس میں کامیابی مل گئی تو ٹائم ٹریول بھی پوسیبل ہو جائے گا جس سے ایک نئے یوگ کی شروعات ہوگی دوستو اگر آپ ٹائم ٹریول پر ڈیٹیلز میں ویڈیو چاہتے ہیں تو مجھے کومنٹ کر کے جرور بتائیں اور ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں موسیقی